سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ان بڑی بڑی علامات میں سے ہے جن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول خروج دجال اور اس کے زمین میں فساد پھیلانے کے ساتھ بے اعتبار زمانہ ملا ہوا ہوگا آپ پر ایمان لانا اور آپ کی تزدیق کرنا واجب ہے حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسی دوران کہ وہ یوں ہی ہوگا کہ جب اللہ تعالی مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا تو آپ شرقی دمشق میں سفید مینارے پر زافران سے رنگی ہوئی دو چادروں کے درمیان اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے اتریں گے جب آپ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے بڑے بڑے موتیوں کے شفاف قطرے گریں گے کسی کافر جس کو آپ کی ساس پہنچے گی کے لیے آپ ظاہر نہ ہوں گے بگر وہ مر جائے گا اور آپ کی ساس پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہوگی پھر آپ دجال کو فلسطین کے نوح میں بیت المقدس کے قریب ایک لد نامی بستی کے دروازے پر پائیں گے اور قتل کریں گے پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال سے بچا رکھا ہوگا تو آپ ان کے چہروں پر مسخ کریں گے اور ان سے ان کے جنت کے درجات بیان فرمائیں گے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگی حتیٰ کہ رومی عاماق میں یا دابق میں اتریں پھر ان کی طرف اہل مدینہ کے لشکر نکلیں وہ زمین کے بہترین لوگ ہوں گے تو جب وہ صف باندیں گے رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کی درمیان سے ہٹ جاؤ جنہیں گالیاں دی جاتی ہیں ہم ان سے لڑائی کریں گے مسلمان کہیں گے ہم اپنے بھائیوں اور تمہارے درمیان سے الگ نہ ہوں گے پھر ان سے جہاد کریں گے اور ان کا ایک تہائی شکست کھائے گا جن کی توبہ کبھی بھی اللہ قبول نہ کرے گا پھر ان سے ایک تہائی قتل ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین شہداء ہوں گے اس کے ایک تہائی حصے کو فتح کریں گے پھر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اسی اثنا میں کہ وہ غنیمتیں تقسیم کرتے ہوں گے انہوں نے اپنی تلواروں کو زیتون کے ساتھ لٹکا دیا ہوگا کہ اچانک شیطان اس میں چیخ کر بولے گا کہ مسیح تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں ہے وہ نکلیں گے اور یہ بات غلط ہوگی جب وہ شام آئیں گے تو اس وقت دجال نکلے گا اسی دوران کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے اور صفین درست کر رہے ہوں گے جب نماز کی اقامت کہی جا رہی ہوگی تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے یا نزول فرمائیں گے تو جو ہی آپ کو اللہ کا دشمن دیکھے گا یعنی کہ دجال تو ایسے پگلے گا جیسے نمک گھلتا ہے اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو خود بخود پگل جائے گا حتیٰ کہ ہلاک ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنے دست قدرت سے قتل کرے گا پھر انہیں اس کے خون اس کے نیزے یا برچی کے ساتھ دکھائے گا تو اب جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اور آپ کی تصدیق کرنا واجب ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے نبی ہونے کو ماننا اور آپ کے نزول کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی تصدیق کرنا نہ یہ کہ اپنے آقا و مولا نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ پر ایمان لانا یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے سے جو بھی ایسا کرے گا وہ بے ایمان و کافر ہوگا آمد مصطفیٰ کے ساتھ ہی تمام ادیان اولین منسوخ ہو چکے اب صرف اور صرف اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہی ایمان ہے اگر ایسا نہیں ہے تو کفر ہے ایمان نہیں ہے اور بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مرزا قادیانی ہی ایسا ہے ما عاد اللہ ما عاد اللہ نعوذ باللہ استقفر اللہ من ذالک اس سے ان کا ایک عجیب و غریب جو ہے سامنے آتا ہے ایک فہم جو ہے وہ کہتا ہے کو توڑ برود کر جاہلوں کو گمراہ کرنا یہ کام اس بدبخت لعین مرزا قادیانی نے کیا اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے اور وہ جو اس کے فتنوں میں پھز گئے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے کہ خاتمہ بالخیر ہو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ساری احادیث میں جنہیں صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آپ کے دجال کو قتل کرنے سے متعلق قبر دی ہے ان میں سے ایک حدیث یہ مسلم شریف میں نواس ابن سمعان سے مرفوعاً ثابت ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ اس درد کے شروع میں شیر کی یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس حدیث کو پھر ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے پھر ابن ماجہ اسے روایت کرتے ہیں پھر امام بغوی شرخ السلح میں اسے لاتے ہیں اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تجھے کیا چیز رولاتی ہے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دجال یاد آیا آپ نے فرمایا تو نہ رو کہ اگر وہ نکلا اس وقت کے میں زندہ ہوں تو میں تمہارے سے اس کے لئے کافی ہوں گا اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے اس کے ساتھ یہودی نکلیں گے یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو کانا ہوگا تم پہچان لوگے اسے اور اس کے ساتھ یہودی نکلیں گے تو وہ چلتا جائے گا حتیٰ کہ وہ مدینے کے کنارے پر پہنچے گا تاکہ وہ مدینے کے کنارے پر پہنچے گا اور مدینے کا اس دن یہ حال ہوگا کہ اس کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مدینے کے رہنے والے شریر لوگوں کو نکالے گا تو وہ چلتا چلتا لدھ دروازے پر پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو آپ اسے قتل کریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال عادل امام اور انصاف کرنے والے حاکم ہونے کی صورت میں رہیں گے جس طرح شیاطین ہمیشہ ہمیشہ حق کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں اسی طرح دجال کا حال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہ ڈھیر سکے گا بلکہ ایسے پگ لے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ قیامت قائم نہ ہوگی آپ سے ابھی ذکر کیا یہ روایت جو ہے اسے صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا ہے اس درس کی جو دوسری روایت اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کوئی نشانی موجود ہے تو اگر آپ سورہ زخرف کا متعلق کریں جس میں آیاء نمبر 59 میں اور 60 میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کرتے ہیں آیاء نمبر 61 پر جو بات آتی ہے تو اس میں فرماتا ہے اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ایک نشانی ہے لہٰذا تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو یہی سیدھا راستہ ہے جبکہ سورة النساء میں ارشاد فرماتا ہے اور ان یہودیوں کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے حالانکہ نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے ویسی ایک سورت بنا دی گئی تھی بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کرنے والے شک و شبہ میں ہیں انہیں تخمینی باتوں کے سوا کوئی یقینی علم نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آیا ہے اور روز قیامت آپ ان پر گواہ ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور پھر اہل کتاب کی تو جڑھی ختم ہو جائے گا جو بھی ملکرین ایسا علیہ السلام ہے وہ ایمان لے آئیں گے تو بے شک ایسا علیہ السلام ان کا نزول علامات قیامت میں سے اور علماء نے کہا ہے کہ انبیاء میں سے نزول عیسیٰ کی حکمت یہ ہے کہ یہود کے اس دعوے کا رد کرنا ہے کہ انہوں نے ایسا علیہ السلام کو قتل کر دیا پس اللہ ان کے جھوٹ کو ظاہر کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو ان یہود کو قتل کریں گے یا ان کا نزول اس لیے ہے کہ ان کی وفات قریب ہے اور کسی خاکی مخلوخ کو یہ روا نہیں کہ اس کی موت زمین کے علاوہ کہیں اور آئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی صفات معلوم ہونے پر دعا کی کہ اللہ انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت میں سے بنائے پس اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو زندہ رکھا تاکہ وہ آخری زمانے میں نازل ہو بہرحال اس پر پھر علماء نے اس پر پھر علماء نے کافی تفصیلات بیان کی ہیں تو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور حکومت کریں گے مسلمان ان کی قیادت میں کفار کے خلاف جہاد کریں گے ان کے عہد مبارک میں مکمل عدل و انصاف ہوگا دولت کی فراوانی ہوگی لوگ آپس میں غیر معمولی پیار و محبت سے رہے گے حسد بغص اور کینہ یہ بالکل نہیں ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت صحیح مسلم میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے حکومت کریں گے عدل و انصاف قائم کریں گے سلیب کو توڑیں گے جزیاد نہیں لیں گے اور جو ان کو چھوڑ دیں گے ان پر کوئی محنت نہیں کرے گا یعنی ان سے کام نہیں لیا جائے گا لوگ ان کے دلوں سے کینہ بغض اور حسد جاتا رہے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگ ان کو مال دینے کے لئے بلائیں گے لیکن لینے کے لئے تیار نہ ہوگا یعنی کہ اتنی فراوانی ہوگی کہ صدقہ و خیرات کی ضرورت ہی نہیں ہوگی عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے صلیب پر جان دے کر سارے انسانوں کے گناہوں کا کفر ادا کر دیا ہے دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی شریعت میں سور حلال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد اعلان فرمائیں گے کہ میں نہ اللہ کا بیٹا ہوں نہ صلیب پر میں نے جان دی نہ کسی کے گناہ کا کفارہ بنا نہ سور حلال ہے حدیث شریف میں صلیب توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کا یہی مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان مٹ جائیں گے صرف ایک مسلم امت ہی باقی رہے گی اس لیے کسی دوسری قوم یا ملت سے جزیہ لینے کا تو جواز ہی ختم ہو جائے گا حدیث شریف میں جزیہ نہ لینے سے یہی مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کاندھےوں پر رکھے ہوئے نازل ہوں کہ میں نے آپ سے یہ روایت بھی ذکر کی اس کا حوالہ بھی پیش کیا اور آپ کے اہد مبارک میں تمام ادیان ختم ہو جائیں گے اور ساری دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا اس خلافت کا زمانہ چالیس سال ہوگا حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت سنن ابی دعوت میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیانی عرصے میں کوئی دوسرا نبی نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے لہذا جب انہیں دیکھو تو ان علامتوں سے انہیں پہچاننا کہ ان کا قد متوسط ہوگا درمیانہ قد ہوگا ان کا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا اور وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گوئے ابھی ان سے پانی ٹپکنے والا ہے حالانکہ وہ تر نہ ہوں گے لوگوں سے جہاد کریں گے تاکہ لوگ اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب مٹا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کان دجال کو بھی ہلاک کریں گے آپ کی حکومت چالیس سال تک قائم رہے گی پھر تک قائم رہے گی پھر وہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اسے ابی دعود نے روایت کیا جسے میں نے آپ سے ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد کافروں سے مسلسل جہاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ روح زمین پر ایک بھی کافر نہیں بچے گا بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم یہودیوں سے جہاد کرو گے جس میں اتھر تک یہ بتائے گا کہ اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے تو وہ کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر اسے بخاری نے روایت کیا اب ایک بڑا علمی لطیفہ ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ ایک علم صاحب تھے ان سے ایک یہودی نے یہ سوال کیا کہ آپ کے پیغمبر نے تو ہمارے خلاف یہ بات کی ہے کہ جہاں یہودی ہو اسے قتل کرو تو ان علم صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھو ہمارے نبی نے تو پیشنگوئی دی ہے زمانہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا اگر تمہیں زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو تم عیسائیوں سے رجوع کرو بہرحال علمی نکتہ تھا انہوں نے اسے بیان کیا اور بہرحال وہ یہودی صحابی جو ہے وہ چپ ہو کے رہ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کے مطابق احکام نافذ کریں گے اچھا مسلم چریف کی ایک روایت اور آتی ہے حضرت ابو حریرہ ہی اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہی میں سے ہوگا اس وقت معلوم نہیں تمہارا کیا حال ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے دور حکومت میں ہوگا وہ آسمان سے نازل ہونے کے بعد پہلی نماز امام مہدی کی امامت میں ادا کریں گے یعنی امام مہدی امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ میں بحیثیت نبی نہیں بحیثیت امت محمدی کا فرد آیا ہوں کیونکہ نبی کی موجودگی میں غیر نبی امامت نہیں کر سکتا اچھا اس کے بعد عمرہ یا حج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عیسیٰ بن مریم روحہ کی گھاٹی سے حج یا عمرہ کے لئے لبیک کہیں گے روحہ مدینہ منورہ سے تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے کے بعد شادی کریں گے ان کی اولاد ہوگی اور آپ کی تصفیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک میں ہوگی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے شادی کریں گے ان کی اولاد ہوگی پینتالیس سال تک زند میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے قیامت کے روز میں اور عیسیٰ ابن مریم اکٹھے ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روزہ نبی میں تدفین کی پیشنگوئی فرما دی ہے اس لئے کسی اور کا ذکر نہیں کیا بس یہ فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم اکٹھے ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے اور پھر اسے ابن جوزی نے روایت کیا ہے اور درجہ صحیح کی یہ روایت ہے مزول مسیح کے حوالے سے یہ وضاحت کرنی ضروری ہے کہ مرزائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور احادیث میں جس مسیح معود کی خبر دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ ایک عجیب من گھڑت ہے جو اس لئے میں نے کہا کہ میں اس کی طرف بھی وضاحت کر دوں کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی صلاحت کے ساتھ تفصیلات موجود ہیں یہ کہتے ہیں جب فتنے ہونا وہ پھر اس طرح کی باتیں گھڑتے ہیں جیسے یہ بدبخت غلام احمد قادیانی نے اس بات کو گھڑا اللہ معاف کرے بارال خلاصہ کچھ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک انتہائی اہم نشانی ہے وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے دمشق مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے ان کا نزول حضرت امام مہدی کے دور میں ہوگا امام مہدی کی قیادت میں پہلی نماز ادا کریں گے اور عمرہ یا حج کریں گے غلبہ اسلام کے لئے جہاد شروع کریں گے ان کے عہد میں تمام ادیان ختم ہو جائیں گے ساری دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا مکمل عدل و انصاف ہوگا اور دولت کی فراوانی ہوگی آپ شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی چالیس سالہ خلافت کے بعد آپ کی وفات ہوگی اور آپ کی تدفین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک میں ہوگی السلام علیکم